بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے سے ویورز آئی خوب سب حیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کیا آپ بھی اپنے پرانے کپڑوں کو ریوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے بس آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک واش کرنا ہے ویورز آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ ایک پرانی شرٹ سے ہم بیک کیسے بنا سکتے ہیں ایسا بیک جس میں ہم زپ یوز نہیں کریں گے نہ ہی فولڈنگ کے لئے کوئی کپڑا اور اس میں زیرو کاسٹ ہے ویورز آپ کے لئے یہ ویڈیو بڑی ہی زبردست ہوگی آپ نے بس اس ویڈیو کو انڈ تک واش کرنا ہے تبھی آپ کو اچھے سے سمجھ جائے گی کہ آپ نے ایک شرٹ سے بیک کیسے بنانا ہے جس میں آپ اپنے بچوں کے کپڑے اپنے کپڑے اپنی بیٹ شیٹ وغیرہ اور کچھ بھی ایسا ڈال کے رکھ سکتی ہیں اور اس طرح کے بیگ آپ کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے ویورز کتنا ہی زبردست اور کیوٹ سا بیگ ریڈی ہوا ہے ویورز آپ کا ایک روپیانی لگنے والا اس بیگ کو ریڈی کرنے میں بس آپ نے اپنی پرانی شرٹ لے لینی ہے اور اس طرح کا ایک زبردست بیگ بنا لینا ہے ویورز یہاں پہ میں نے ایک عدد شرٹ لے لی ہے ٹھیک ہے جی یہ بلکل بیکار پڑی ہوئی تھی اس کا کوئی استعمال نہیں تھا ہو رہا بلکل ویسٹ تھی تو میں نے کہا چھنے آپ کے ساتھ اپنا آئیڈیا بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کے پیسوں کی بچت بھی کرواتی ہوں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے آپ اتنے مہنگے مہنگے بیگ ہریتی ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی پرانی شرٹ کو ریوز کیجئے اور پیارے ویارے بیگ بنا لیجئے یہاں پہ ویورز میرا کیمرہ تھوڑا سا جو ہے نا مسئلہ کر گیا تھا اور تھوڑی سی ویڈیو ٹیڑی بن گئی ہیر کوئی بات نہیں ہے علشاء جی یہاں پہ میں نے شرٹ کو اس طرح سے بچھا لیا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کے جو سلیوز ہے نا یہاں سے کٹ کر دینے ہیں ٹھیک ہے ویورز میں نے ایک اپنی ویڈیو پلوڈ کی تھی جس میں میں نے پرانی ٹی شرٹ سے ایک آرگنائزر بنایا تھا آپ نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا مجھے بہت پیار دیا سب سے پہلے سب کا بہت شکریہ تو میں نے سوچا کہ آپ نے اس ویڈیو کو اتنا پسند کیا ہے تو آج آپ کے ساتھ میں پھر سے ایک شرٹ کو ریوز کر کے بیک ایسے بنا سکتے ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں بس آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا ہے ویورز سلیپز ہمارے کٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس طرح سے شرٹ کو بچھانا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ویورز یہاں پہ جو ہمارا اوپر کالر ہے اس سے نیچے ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ ویورز میں مارکنگ کر لوں گی تو سب سے پہلے آپ اپنے کپڑے کو اچھے سے بٹھا لیجئے اور اس کے اوپر ہم مار کر لیں گے ایک لائن ڈراغ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم کٹنگ کر دیں گے ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مطبولیے گا جسے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آسانی سے مل سکے گی میں بہت اچھی اور انفارمیٹی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں یقیناً آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویورز اوپر ہم نے اس طرح سے لائن ڈراغ کر لی ہے اور تیچے سے بھی ہم اسی طرح سے لائن ڈراغ کر لیں گے اور دونوں سائیڈوں کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ میں آپ کو اچھی سے سمجھ آ جائے اس لئے لائن ڈراغ کر رہی ہوں ویورز ٹھیک ہے جی اوپر سے اور نیچے سے اب ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے تو ویورز آپ مجھے پیارے پیارے کومنٹس ضرور کرنا اس ویڈیو کے بعد اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور مجھے یہ بھی منشن کیجئے کہ آپ مجھے کہاں سے کون سے ملک سے کون سے شہر سے اور کون سے گاؤں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا نام لے کے شکریہ ادا کر سکوں ویورز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اوپر سے اور نیچے سے کٹنگ کر لی ہے اور اب ہم شرٹ کو اس طرح سے فول کریں گے اچھے سے تیہ کرنے کے بعد ویورز آپ نے شرٹ کی جو یہ سائٹ کی سلائی ہے اس کو بھی کٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں پہ آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اگر تو آپ کا یہ بلکل سیدھا کپڑا ہے تو نہ کیجئے کٹنگ کیونکہ میرے پاس یہ بلکل سیدھا کپڑا نہیں تھا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہو سلیوز کی راؤنڈ شیپ ہے تو مجھے بلکل سیدھا کپڑا چاہیے تو میں نے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی دونوں جو سائڈے ہیں ان کو سلائی کر لینا ہے الٹی سائڈ پہ آپ نے ان کو رکھ کے سلائی کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ویورز اس کی سلائیاں لگا لی ہیں دونوں سائڈوں سے اور اب ہم اس شیرٹ کو سیدھا کریں گے اور اس طرح سے کپڑے کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میں سیٹ کروں گی ٹھیک ہے جی اور اس کی جو ویورز لمبائی ہے وہ بائیس انچیز ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے نا میرے پاس وہ اٹھارہ انچیز ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ویورز اس طرح سے نا شیرٹ کو فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے اچھے سے اس کو فولڈ کر کے تو یہاں پہ میں چار انچ پہ مار کر رہی ہوں لمبائی بھی ہم نے چار انچ لینی ہے اور اس کی چڑھائی بھی ہم نے چار انچ لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی مارکنگ کر کے سیم ہم نے اوپر بھی ایسے ہی مارکنگ کرنی ہے چار انچ کی لمبائی اور چار انچ کی چڑھائی تو دونوں سائلوں سے اس طرح سے ہم نے مارکنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے جی اور مارکنگ کرنے کے بعد نہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ جائے آپ کو بالکل کلیرلی سمجھا رہی ہوں اور اس کے اوپر نشان بھی اس لیے لگا رہی ہوں تا کہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے ٹھیک ہے ویورز تو یہاں پہ نہ دونوں سائیڈوں سے میں نے جوہنا کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اب ہم نے جوہنا شرٹ کو سیدھا کرنا ہے اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد ویورز اب ہم نے یہاں پہ نہ ایک لائن درا کرنی ہے یہ جو اوپر سے لے کے نیچے تک کونہ آرہا ہے یہاں پہ ہم نے ایک سٹیٹ لائن جوہنا وہ درا کرنی ہے دونوں سائیڈوں پہ ہم لائنیں لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے لائن جوہنا درا کر لی ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ویورز یہاں پہ نہ ہم نے دو انچ کا جوہنا ایک مار کرنا ہے یہ ہم نے مار کیا اور سیم اسی طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی دو انچ کا مار کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے چاروں طرف جوہنا دو دو انچ کا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے دو دو انچ کا ہم نے نشان لگا لیا اس کے بعد نہ آپ نے شرٹ کے بٹن جوہنا وہ کھول لینے ہیں تو شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد نہ یہاں پہ آپ نے سٹریپس لگانی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہم نے سلیوز لے لینے ہیں جو اپنی شرٹ کے آپ نے سلیوز کٹ کی ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں اور اس کی سائٹ کی جو سلائی تھی اس کو آپ نے کھول لینا ہے اس کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے تو اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے سلیوز کو اس طرح سے بچھا لینا ہے اور یہ جو آپ کا کپڑا ہے ایکسٹرا یعنی جو آپ کے بٹن جہاں پہ لگے ہوتے ہیں آپ نے اس کو اتار لینا ہے ٹیک ہو گیا ویورز اور نیچے سے بھی جو یہ کف کا ہے نا کپڑا اس کو بھی آپ نے اتار دینا ہے اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اس کو میں نے ویورز اس طرح سے فولڈ کیا ہے اب اوپر سے میں چار انچ کا جو ہے نا نشان لگاتی ہوئی نیچے لے جاؤں گی اس طرح سے ہم نے چار چار انچ کا نشان لگاتے جانا ہے تو ایک لائن ڈراغ کر لوں گی میں انشان لگانے کے بعد ویورز اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد ویورز اس کی جو لمبائی ہے نا وہ ہم نے 20 انچز رکھ لی ہے تو یہاں پہ 20 انچ کا مارک کر کے اوپر سے میں اس کی کٹنگ کر دوں گی یہاں سے ہم نے کٹنگ کر دی تو یہاں پہ ہمارے دو سٹریپ کے کپڑے ریڈی ہو گئے ہیں تو سینٹر سے بھی ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھئے ویورز اس طرح سے ہمارے پاس دو پیس آ گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے اور نیچے سے فولڈ کر کے تو پھر آپ نے دبل فولڈ کر کے اس کو اوپر سلائل لگا لینی ہے یہاں آپ کے ایک سٹریپ ریڈی ہو گئی ہے جس کو آپ تنیاں بولتے ہیں نا بیک کی یہ وہ ریڈی ہوں گی سیم اس تنہ سے دوسری سٹریپ کو بھی آپ نے اوپر سے اور نیچے سے فولڈ کر کے پھر ایک دبل فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائل لگا لینی ہے تو ویورز یہاں پہ میں نے اچھے سے سلائل لگا لی ہے اپنی سٹریپ جو ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں سٹریپ ریڈی کرنے کے بعد ویورز آپ نے اپنی شرٹ لینی ہے اس طرح سے شرٹ کو بچھا لیجئے اور اس کے اوپر جو آپ نے دو دو انچ کا نشان لگایا تھا اس کے اوپر اس طرح سے سٹریپ کو رکھ کے تو ڈبل فولڈ نیچے سے کر کے اس کے اوپر اچھے سے اس کو پکا کر لینا ہے اس کی سلائی لگا لینی ہے تو سیم آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی سٹریپ کو رکھ کے تو اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے تو یہاں پہ ویورز میں نے ان کی سلائیاں وہ لگا لی ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے اچھے سے ڈبل کر کے سلائی کو لگا لیا ہے اب ہم نے اس طرح سے جو بٹن والا ایریا ہے وہ اوپر لے آنا ہے اور اس طرح سے شرٹ کو بچھانا ہے شرٹ کو اس طرح سے آپ بچھا لیجئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویورز میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اپنی جو اوپر سے اور نیچے سے جو ایریا ہے اس کو سلائی کر دینا ہے تو یہاں میں میں آپ کو سمجھانے کے لیے پن لگا رہی ہوں تو یہاں پہ ہم ان کو پن اپ کر دیں گے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ رہی ہے تو چاروں سائیڈوں سے میں یہاں پہ پن اپ کر دوں گی پن اپ کرنے کے بعد ویورز آپ نے اس کی جو ہے نا سلائیاں لگا لینی ہے اور یہ جو آپ کو یہاں سے آپ نے جو کٹنگ کی تھی نا اس کو اس طرح سے پکڑ کے نا اس کی بھی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے کونے آپ نے پکڑنے ہیں اور سلائی لگا لینی ہے بڑی احتیاط سے آپ نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ایسے ہی نا سلائی لگا لینی آپ نے اس طرح سے کونے سے پکڑ کے دوسرے کونے سے اس طرح سے سٹچ کر لینا ہے تو سیم آپ نے چاروں سائیڈوں سے آپ نے نا سلائیاں لگا لینی ہے تو اس طرح سے ویورز میں سلائی لگا کے نا آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز سلائیاں میں نے لگا لی ہیں اور میں نے ڈبل ڈبل سلائیاں لگائی ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا بیگ وہ اچھے سے پکا ہو جائے اس کی سلائیاں جو ہے نا وہ بلکل بھی رف نہ ہو تو اب ہم نے اپنے بٹن جو ہے نا شرٹ کے وہ کھول لینے ہیں اور اس طرح سے بٹن کھولنے کے بعد ویورز آپ کا کیوٹ سا بیگ ریڈی ہو جائے گا جس میں آپ کا ایک روپیان ہی لگے گا اور آپ کے کپڑے آپ کی گھر کی کوئی بھی ایسی چیزیں کہہ لیجی جو آپ نے کور کر کے رکھنی ہے یا کہیں لے کے جانی ہے اس کے لیے ایک پیارا سا کیوٹ سا ایک زبردست سا بیگ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں میورز یہاں پہ میں نے جو ہے نا اس کے اندر کپڑے رکھے ہیں ٹھیک ہے جی بیٹ شیٹ جو میں یوز نہیں کرتی وہ رکھی ہے جو کپڑے میں ابھی یوز نہیں کر رہی یا کہیں لے کے جانے ہو آپ ان میں رکھیے اپنے بچوں کے کپڑے رکھیے ٹھیک ہے اور کہیں آپ ان کو لے کے جائیں بیگ کو تو یہ ذرا بورے نہیں لگیں گے اتنا کیوٹ سا بیگ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے ایک شرٹ سے بنانا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو میری بہت اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں میورز کتنی صفائی سے اس بیگ کی فنچنگ آئی ہے تو آپ بھی اس طرح سے اپنی شرٹ کو ریوز کیجئے اور مجھے اچھے اچھے پیارے پیارے کامنٹس کرنا مت بولیے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں میورز کتنا پیارا اور کیوٹ سا بیگ ہے یہ دیکھیں تو ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ہم نے ایک شرٹ سے بنایا ہے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم نے نیو خریدہ ہے تو ہے نا زبردست سا آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو میرا یہ آئیڈیا بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا تو بس آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اچھے اچھے پیارے پیارے کامنٹس کرنے ہیں اور نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت